موسیقی موسیقی دیس پہ تو دار جینی مول天 کالی میرے ج Pandora اور ضرورing سارے کھڑا گرام مسیل زمین ملف ٹپ دو جھو پانے ڈالکے تو اس کو کھم ساس سے آٹھ گھنٹے تک ہم اس کو پکائیں گے جب اس میں کھول آئے گی تو اس کو سلو کر کے سیوٹو ایٹ آرز کے لیے ہم اس کو بلکل دیمی آج پہ لگا دیں گے آپ جائیں تو اس پہ رات پہ لگا کے اور چھوڑ دیں اور پھر اس کو جیلا تقریبا جو نا صبح جب چار پانچ بجے کے قریب آب اٹھوں پہ اس کو آپ بلکل کر دیں گے تو پھر بہت اچھے گل جاتے ہیں ہمارے گل گئے اور اس کو میں نے اس کی اخنی الگ کر لیے نکال کے چاندے اور کیا کہتے ہیں یہ پائے میں نے الگ کر لیے آپ ہم اس کو بگھا لیے سرگیوں میں تو یہ لازمی بندے ہر گردہ تھوڑی سی ٹونگ و کاری پرچو ڈالی ہے میں اس کے اندر گرم مسالہ ہم اس میں ڈال چکے تو اس لیے ہم بہت زیادہ گرم مسالہ نکال رہے ہیں ادھرا کلیسن کا پیس میں نے دو ڈیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ اسے تل لیں گے ہم اس کے اندر آپ چاہیں تو اگر کھاتے ہیں تو چھوٹری لائچی بھی اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں تین میں نے پیازی بڑے سائز کی اس سے ہماری گریمی کی ہے وہ اچھے ٹھیک میں سے آجائے گا اس کے اندر اس کے دیکھیں دھنیا پاڈر ہے کشمی لال میش اسی لال میش ہے تقریباً 5 ڈیبل سپون کی کاری میں نے دھنیا پاڈر لیا ہے اور دو ڈھائی ڈیبل سپون میں نے اسی لال میش ہے دو ڈیبل سپون اس کے اندر میں نے کشمی لال میش لیا ہے اور ایک ڈی سپون اس کے اندر ہلتی پاڈر لیا ہے اور نمک اس میں ڈال آئے میں نے یہ سارے مسالے ہم اچھے دیلیں گے یہ دیکھیں ایک کپ دھرکس کی تندیبی ہے جو میں نے پیٹ کے رکھاتا مسالے ہمارے تندیبان بھول چکے اب ہم اس میں دیکھیں ڈال کے پھولیں گے سردیوں میں یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں اور ہر گھر میں تقریباً لازمی بنتے ہیں جہاں پائے کھائے جاتے ہیں گرم مسالہ بھنٹی اس کو اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اس سٹیج پر اور پائے کا مزہ جب تک نہیں آتا جب تک ہاتھ نہ چپک رہا ہوں اس کے اندر پائے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم 5-10 منٹ تر ہم اچھے سے اس کو تلیں گے تاکہ پائے کی جو سمیل وغیرہ ہو کچھ تھوڑی سی ہو ایسے تو ادرک لہسنوں ڈال کے چڑھایا تھا بلکل بھی نہیں آتے ہیں لیکن پھر بھی مسالے میں تھوڑا سا بچی سی تل لیں تاکہ بچی کچی سمیل بھی نکل جائے اور مسالے میں اچھے ترکے سے یک جان ہو جائیں گے اور اب ہم اس کے اندر ہوئی اکھنے ڈالیں گے اور میں اس کو آدھے بھٹے کے لیے تقریباً اس کو میں دم پہ لگا دوں گی اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اگر میرے لیسی بھی آپ کو پسند رہا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل پر اس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تا کہ آنے والی ویڈیو کی امیر سب لوگوں کو مل سکیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں پائے کی کنڈیشن آپ دیکھیں اگر آپ کی پائے تھوڑے سے قصر ہے تو آپ اس کو زیادہ لگا دیں پائے ہمارے بلکل گل چکے ہیں اس لئے میں نے پندرہ منٹ کے لیے لگائے تھے اس کو اور ہمارا یہ دیکھیں بہت زیادہ پتلی نہیں بنائے بہت زیادہ گاڑے ہیں بس انہیں زبردست سے ہمارے پائے بلکل تیار ہوتے ہیں اس کو آپ کھائیں نان کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ چیک کریں اللہ حافظ روٹی کے ساتھ